ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہیں آپ سبی کا کریٹیو سیماز لائف میں تو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے آج کل دلی میں تو بہت برا حال ہے تین چار دن سے بارش بہت جوڑ دار ہو رہی ہے آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں کیسا ہے بارش کا مجاز بتائیے گا کمنٹ میں تو اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دوانا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اس سے ہی ملیں گے آپ کو میرے ویڈیوز میری شورٹس اور میری جو بھی ٹیٹس ہیں وہ سب ٹائم سے آپ کو ملیں گے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کل ہم جو شو روم میں گئے تھے گوتریج کے وہاں سے علماری کو آرڈر کر کے آ گئے تھے اور آج وہ علماری آنے والی ہے کیونکہ سنڈے کو آرڈر کیا تھا تو منڈے میں ہمیں بھیجیں گے میری ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے اور پلیز اسکیپ کر کے بلکل مت دیکھئے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا بلوگ میں آج علماری آئے گی اور آج ہی انسٹال ہوگی کہ نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے ویڈیو میں یہ کل کا جو میں تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم چو روم کے بعد پھر نائٹ میں نیبر کے پاس بھی گئے تھے اور ان سے ملنا تھا پھر رات میں آکے بچوں کو دودھ دیا کھانا وانا دینے کے بعد اور بارس ابھی بھی ہو رہی تھی تو کل جو ہے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اس لیے کپڑے بھی رات میں سکھانے پڑی تے پنکھا چلا کے ڈروائنگ روم میں ڈال دی تھی لیکن تھوڑے سلیک سے تو میں مورننگ میں اٹھ گئی ہوں سب سے پہلے بچوں کے کپڑے تیار کر کے رکھ دیئے ان پر پریس کرنے کے بعد دیکھا کہ موسم کیسا ہے تو ہلکا سا بوچھار پڑ رہی تھی لیکن سافتہ اسکول جا سکتے ہیں بچے تو دیر نہ کرتی ہوئے میں نے فٹا فٹ سے ان کے لیے پینکے کر دیئے کھلانے کے لیے بھی اور پیک کرنے کے لیے بھی صبح جو ہے مورننگ ٹی ہم نے بند کر دی ہے تو یہ والی ٹی جو ہزمین نے بتائی تھی وہ ان کو بنا کے دے دیئے آج میرا بلکل موڈ نہیں تھا چائے بھائے پینے کا اور ویسے بھی مجھے آج کھالی پیٹ ٹیسٹ کرانے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اور یہ میرے ہاتھ کا حال دیکھو تین انڈیاں میری جو ہے جھولس گئی تھی مطلب گرم پانی سے ان میں اس ٹائم بڑی ہو رہی ہے کھجلی اور ہلکا سا سویلنگ ہے اب پہنچ گئی میں ہسپیٹل جہاں میرے ہونے ہیں کچھ ٹیسٹ کچھ روٹین ٹیسٹ ہیں کچھ میرے ڈیسیج کے اکارڈنگ جو ڈاکٹر نے کہے تھے وہ سب کروا کے کیونکہ ہمارا ٹائم سے پہنچ گئے تھے تو آج جلدی ہی ٹائم سے وہاں سے ڈیٹن بھی ہو گئے تو راستے میں لوٹتے ہوئے بوچھار پڑنا شروع ہو گئی ہے اور یہ کب تیج بارش میں بدل جائے آج کچھ بھی پتا نہیں ہے کل ملا کے موسم بہت سہانا ہے اچھا ہے اور کیونکہ تین چار دن سے یہی موسم دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ کر اب بور ہونے لگے ہیں ہر جگہ کیچڑ 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 سی ہو گئی ہے اور مجھے بس ایسے میں گھر سے بہاں نکلنا اچھا نہیں لگتا لیکن مجبوری ہے اب میں گھر آگئی ہوں ممی سے کہا تھا کہ ممی آلو بال دینا تو ان کو جو تین چار آلو ملیتے وہی وائل کر کے رکھ دیئے اب مسئیبت آگئی کہ اب کیا بنائیں لنچ میں کیا دیں گے اور گریک فاسٹ کیا بنائیں گے تو میرا دماغ کچھ کام کرا نہیں کرا میں نے تو مٹر وائل کر لی اور یہ آٹا ممی نے بنا کے رکھ دیا تھا اور ایسے میں کام آگئی میری جو اکثر میں رکھتی ہوں اپنے فریج میں ایک پیکٹ پنیر تو میں نے سوچا تین چار آلو سے کیا ہوگا جھٹ پٹ گری بھی تیار کی اور وہ تین چار آلو کے ساتھ ہی پنیر کو اور مٹر کو مکس کر کے آلو مٹر پنیر کی یہ سبجی بنا دی اور آدھے گھنٹے میں جب کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو بس دماغ کام نہیں کرتا تو جھٹ پٹ میں نے جو ہے کالی میرچ اور جیرے والے رائس بننے کے لیے رکھ دیئے پریشر کوکر میں ویسے پریشر کوکر میں ہم کمی بناتے ہیں رائس کیونکہ اس کا جو ہے سٹارچ پوری طرح نہیں نکلتا اور وہ سگر کنٹینٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے میں وائل کر کے بناتی ہوں اکثر رائس لیکن جب ارجنٹ ہوتا ہے امرجنسی ہوتی ہے تو میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں تو ادھر روٹیاں سے ایک دیں جھٹ پٹ جھٹ پٹ اور سب سے پہلے بریک فاسٹ دوں گے اس کے بعد لنچ باکس تیار کروں گی ہزبین کا اور ممی بھی ایسے ہی بیٹھی تھی آج انہوں نے بھی چائے نہیں لیتی کیونکہ میں چلی گی تھی ٹیسٹ کروانے کے لیے تو بس خالی پیٹ تبائی لے کے وہ بھی ایسے ہی بیٹھی تھی تو جھپٹ جو ہے سب سے پہلے ممی کو ہی میں نے کھانا لگا دیا یہ سبجی چائے اور روٹی تو سب سے پہلے ممی کو دے دیا ہے میں نے بریک فاسٹ اب یہ کھائیں گے ادھر ہزبین کو بھی دے دیا ہے رائس نہیں بنیتے تب تک تو اب رائس میں ان کو بعد میں دے کے آؤں گی اتنا میں لنچ باکس بھی ساتھ ساتھ پیک کر دوں گی کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے تو یہ میں نے لنچ باکس کے لیے روٹی ام رادی ساتھ میں دیکھوں میں سپورٹ بھی کرتے جا رہی ہوں تو میرے ساتھ میں ایسے ہی ہمیسے ایک فون لہتا ہے جس میں میں کم وولیوم میں ویڈیوز وغیرہ چلا دیتی ہوں اور یہ اب کچھن کا سب سامان میں سمیٹ کے رکھ رہی ہوں سبجی چاوال آٹا سب کو اچھے سے بند کر گئے کیونکہ بارش کا موسم ہے کوئی بھی چیز کو لی نہ چھوڑے اب ہزمنٹ کا ڈیمانڈ آ گیا کہ اس کورتے پہ پریس ہونی ہے تو باپری اس پہ بھی پریس اب کر دیتی ہوں کیونکہ ان کو راجہ بابو بنانا بہت جروری ہے اور ساتھ میں میرا سپورٹ بھی چالی ہوئے تو فٹا فٹ میں نے ان کو یہ پریس کر کے دے دیا کورتا جیسے کی بہت ٹائم سے اپنے نکل جائیں آپ دیکھئے میں آگئی ہوں نہا کے اور لگ بھگ سبا گیارہ بج رہے ہیں اور ناستے میں آج میں نے کیول سبجی اور چاول لیے ہیں تو آج میں کوئی فارمیلٹی نہیں کروں گی چمہ چمہ سے کھانے کا جب مجھے ایک دم سے تیج والی بھوک لگتی ہے تو میں تو چاول دال یا سبجی چاول ایسے کھاتی ہوں آپ کیسے کھاتے ہو کیونکہ ایسے کھانے میں پھر مجھے بہت مجھا لگتا ہے اب بہار کرنا جارہا دیکھ رہی ہوں چار پانچ بج گئے ہیں شام کے اور یہ جو علماری ہم آرڈر کر کے آئے تھے کل وہ آ گئی ہے آج اور انسٹال کب ہوگی کیسے ہوگی اس کا میں فل ویڈیو آپ کو دوں گی کیسے طرح سے یہ گودریز کا کمپنی کا ایٹم وہ انسٹال کرتے ہیں گھر پہ آ کے یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جرور شیئر کروں گی دیکھنا مت بھولیے گا جب بھی انسٹال ہوگی تب تو یہ پوری محنت کر رہے ہیں بیچارے بھائیہ اور لا کے یہ تھرڈ سٹوری پہ لانا خیر مشکل تو ہوتا ہے تو انہوں نے آ کے یہاں پر یہ رکھ دیئے یہ پوری المیرہ جو ہے فور پارٹس میں آئی تھی اور فیش شام کو میں نے مینگو دیئے سب کو کٹ کے اب بار بارش جو ہے تھوڑی تھم گئی تھی تو سبجیاں لینے چلی گئی تھی اور اس ٹائم تک مطلب ساتھ ساڑھے سات بجے تک سبجی والے کے پاس سبجیاں بھی پوری ختم ہو جاتی ہیں وہ بچا ہوا آئیٹم جو رہ جاتا نا بس وہی تھا تو سیلیکٹڈ ہی لے کر آئی وہاں سے بس ایک دو سبجی لی تھی اور دو کلو آلو کیونکہ آلو کے بینہ کام نہیں چلتا اور یہ مہراج لٹک کے ساتھ میں گئے تھے گود میں کہ مجھے بھی جانا ہے بہار تو آنے کا نام نہیں لے رہا ہے کئی نہیں نیچے جانا ہے پارک میں بتاؤ ساڑھے ساتھ وزے آٹھ وزے کون پارک میں جاتا ہے ہمارا نکو بہت مہان بچہ ہے آتے ہی میں نے سب سے پہلے سبجی چھونک دی آلو بینگن کی کیونکہ کیونکہ ہزبن کے آفیس سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا اس لیے پھر وہ چائے وائے پھیئیں گے اتنا سبجی بنتی رہے گی اور کام بھی ٹائم سے گری ہو جائیں گے تو یہ سبجی آلو بینگن کی سبجی میری فیوریٹ ہوا کرتی تھی لیکن شادی کے بعد ساسور جی نے اتنی آلو بینگن کی سبجی کھلائی کہ آلو بینگن کو کھا کھا کے بھی اب میں بور ہو چکی ہوں تو یہ سبجی ریڈی ہو گئی کھانا پینا ہو گیا اب اگلی صبح کی تیاری کچھ کر کے میں نائٹ میں ہی رکھ دوں گی اب اس سے میں کیا بنانے والی ہوں وہ تو صبح ہی پتا چلے گا نیکسٹ بلوگ میں آپ کو تو یہ میں نے کٹنگ کر کے رکھ دی کیونکہ گاجر ایک دم جلدی سے مجھ سے نہیں کاتی جاتی ہے کام کرتی ہوئے اس لیے اور یہ کالے چنے بھی میں بھگو کے رکھ رہی ہوں اموننگ میں اس کا کیا کروں گی وہ آپ کو پتا چلے گا نیکسٹ بلوگ میں تو اب میں چلی گئی ہوں سونے کے لیے لیکن دیکھو جو میں ٹیسٹ کرا کے آئی تھی اس کا میں نے اسٹیکر ابھی بھی نہیں نکالا تھا تو نیکسٹ بولا یہ کیا ہے ممی تو یہ نیکسٹ نے اس کو نکالا ہے کوشش کر رہا ہے نہیں نکل رہا ہے لیکن پھر مجھے ہیلپ کرنی پڑی اس کی اور وہ نکال ہی دے گا اس کو اور اگر میرے ویڈیو اچھے لگے ہیں پلیز تو لائک شیئر اپنے کمنٹس میں اپنے سجاب ضرور دیجئے گا میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں کیسے نہیں بائی بائی